ایک یہ تھا کہ ہمارے ہاں گھر میں اکثر رواج ہے کہ جب سہری بند ہوتی ہے تو ازان کے دوران ہم لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں اس کا کیا شرعی حکم ہے دیکھیں اس سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ بس اصول یاد رکھے گا کہ فجر کی ازان وقت فجر شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے اس سے پہلے ہوگی ہی نہیں یعنی سہری کے وقت میں ازان دی تو ازان فجر ہوگی نہیں کیونکہ ہر ازان کے لیے ہر نماز کی ازان کے لیے شرط ہے کہ اس نماز کا وقت تو شروع ہو چکا ہو اس کا مطلب ہے فجر کی ازان فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے گی اور فجر کا وقت تو شروع ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے سہری کا وقت ختم ہو گیا تو گویا کہ جس نے ازان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے سہری کے وقت کے بعد کھایا پیا اور سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے روزے کے بیچ میں کھایا اس کا روزہ گیا یہاں جہالت عذر نہیں ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ ہمیں تو مسئلہ معلومی نہیں تھا یہ بھی عذر نہیں ہے کہ ہمارے تو بڑے ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں اگر بڑے کو غلط کام کرتے آئے تھے تو ہمیں علم سیکھ کر اس غلط رسم کو ختم کرنا چاہیے تھا تو بہرحال ایسے جو بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں ان کے تمام روزیں خراب اور برباد ہیں انہیں روزوں کی قضاء کرنی ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی